وہ تمام مریض جن کو کمر درد ہے آج اس ویڈیو میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان میں یہ تین چار چیزیں ہیں تو انہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ روٹین کے مریض ہیں یا وہ کسی سیریس ڈیزیز کے ساتھ ہے کمر درد جڑی ہوئی یہ سب سے امپورٹن چیز سب سے پہلے دیکھنے والی یہ سوال ہمیں ہمارے ایک دوست نے بھیجا ہے کوئیسن آنسر سیشن میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی جن کی عمر 35 سال ہے ان کو کمر میں درد ہے اور تقریباً 6 ہفتوں سے ہم ان کا علاج کروا رہے ہیں لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر صاحب ہم اس کے لیے کیا کریں اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ڈاکٹر عبدالباسد کنسلٹنٹ اورٹھوپلک سرجن اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں یہ سلسلہ کوئیسن آنسر سیشن کا ہے اور اس میں آج ہم بات کریں گے کمر درد کے بارے میں یہ سوال ہمیں ہمارے دوست نے بھیجا تو میں اس ایک سوال کا جواب دینے کی بجائے آپ کو ڈیٹیل میں تھوڑی سی بات سمجھانا چاہوں گا تقریباً تقریباً جتنے مریض میں ایک ہفتے میں دیکھتا ہوں ڈیڑھ سو سے دو سو کے درمیان میں پیشنٹ دیکھتا ہوں اور میں اگر بہت زیادہ بھی آپ کو نہ بتاؤں اور کم کر کے بتاؤں تو تقریباً 50-60% اس میں کمر درد کے مریض ہوتے ہیں وہ تمام مریض جن کو کمر درد ہے آج اس ویڈیو میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ان میں یہ تین چار چیزیں ہیں تو انہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ روٹین کے مریض ہیں یا وہ کسی سیریس ڈیزیز کے ساتھ ہے کمر درد جوڑی ہوئی یہ سب سے امپورٹنٹ چیز سب سے پہلے دیکھنے والے ہیں کیونکہ جو روٹین عام طور پر جو مریض ہوتے ہیں ان میں کسی میں پتھوں کا کچاؤ ہوتا ہے کسی میں ڈسک کے اندر پرابلمز ہوتے ہیں ایج کے ساتھ کسی میں جو مہرے ہیں ان کے اندر ورٹیبری کے اندر پرابلم ہوتا ہے تو یوجیلی وہ گھر میں کوئی درد کی گولی لے رہے ہوتے ہیں کبھی گولی لے لیتے ہیں کبھی نہیں لیتے تو وہ مرض ان کا چلتا بھی رہتا ہے اور ٹھیک بھی ہو جاتا ہے کبھی پیچھ میں فیزیو تیرپی سے بھی کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ کونسی چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ نے اپنے اس پرابلم کو یا اپنے اس گھر میں موجود مریض کے پرابلم کو ایزی نہیں لینا آپ نے اس کو نظر انداز نہیں کرنا بلکہ آپ نے کسی غیلیونٹ سرجن سے کنسلٹنٹ آرثوپیڈک سرجن سے یا سپائن سرجن سے ضرور اس پرابلم کو ڈسکس کرنا ہے نمبر ایک کوئی بھی شخص جس کی کمر میں درد ہے اور اسے اس کے ساتھ بخار ہے اور وہ تین چار ہفتے سے چل رہا ہے تو اس چیز کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ کو بخار ہے اور ساتھ میں کمر میں درد ہے تو یہ ٹی بی بھی ہو سکتی ہے یہ انفیکشن بھی ہو سکتی ہے کوئی خطرناک چیز بھی ہو سکتی ہے جس کو اگر آپ روٹین پروسس لیتے ہیں اور آپ یہ سمجھ جائے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے تو وہ آگے فیوچر میں جا کے آپ کے لیے اور اس کا ٹریٹمنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو نمبر ایک اگر تو بخار ہے تو آپ کو بہت امپورٹنٹ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے اس کو کبھی بھی اگنور نہ کریں نمبر ٹو اگر لمبے عرصے سے کمر درد ہے یا کچھ ہفتوں سے کمر درد ہے اور اس کے ساتھ ویٹ لاؤس ہے وزن تیزی سے کم ہو رہا ہے تو بھی آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کیونکہ جو ویٹ لاؤس ہے کسی بھی شخص میں ہفتوں کے اندر مہینوں کے اندر تیزی سے اس کا پانچ کلو دس کلو وزن کم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کمر کے اندر یا باڈی کے اندر یا کوئی ایسا پرابلم چل رہا ہے جس کو ہم ناؤس بلا ناؤس بلا ٹیومر بھی سمجھ سکتے ہیں یا کوئی کینسر سے ریلیٹڈ چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس کو آپ نے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا ویٹ لاؤس جو ہوتا ہے وہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے لہٰذا آپ کو اسے ایک سمپل کبھی درد کی گولی لے لی اور یا کبھی فیزیو تیراپی کروانی اس سے آپ نے اس کو سالو نہیں کرنا نمبر تین اگر لمبے عرصے سے کمر کا درد ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریض کی تانگوں میں اس کے پیروں میں اور یا اگر اس کے اوپر والے حصے کہ کمر میں گردن کا درد ہے اور اس کے ہاتھوں میں سن ہونا شروع ہو جائیں یا اس میں اس کی کمزوری آنا شروع ہو جائیں کمزوری سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے جو پیر ہے وہ چلتے ہوئے یہ ایک بڑی significant علامت ہوتی ہے کہ مریض ہمیں اکثر آکے کہتے ہیں کہ جی مجھے دو سال سے مسئلہ تھا اور اب میں چلتا ہوں تو میرا پیر سے جو کھلا جوتا ہے میں پہنتا ہوں وہ اتر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی motor power یا جو ہم اپنی scientific language میں سمجھتے ہیں میں بہت نہیں اس میں detail میں جانا چاہتا وہ weak ہو جاتی ہے تو یہ بہت important ایک علامت ہے اس میں بھی آپ نے اس کو نظر انداز نہیں کرنا یا مریض کا اپنے پشاہ پکھانے پہ control نہیں رہا تو یہ بہت significant چیز ہے اس میں آپ کو فوری طور پہ کسی relevant doctor سے رجوع کرنا ہے یا آخری ایک چیز جو ہو سکتی ہے وہ یہ بھی ایک بڑی important ہے کہ اگر آپ young آدمی ہیں آپ کی age young ہے عام طور پہ کمر درد جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ 50 plus 60 plus لوگوں کی ہے لیکن اگر آپ young ہیں اور آپ کو کمر میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے اور وہ چار سے چھے ہفتے management کے بعد بھی نہیں جا رہا اور وہ problem persist کر رہا ہے تو ضرور آپ کسی relevant doctor کو دکھائیں اسے بالکل بھی نظر انداز نہ کریں آج اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو یہ جو question انہوں نے مجھے پوچھا تھا ظاہر ہے ایک ویڈیو میں treatment بتانا تو مشکل ہوتا ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے اور بھی کچھ وجوہات ہیں لیکن جو بڑی common چیزیں ہیں جس میں آپ نے کمر درد کے ساتھ اپنی فوری طور پہ اس کو routine مرض نہیں سمجھنا بلکہ کسی doctor کو دکھانا ہے وہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ کا کوئی question ہو آپ ہمیں ہمارے facebook youtube channel پہ بیٹھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے episode میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ